سلام علیکم ابراہیم ایگرو سپیشلسٹ کے چینل پر تمام دیکھنے والے دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ ہم گزشتہ چند ویڈیوز میں بات کرتے آ رہے ہیں گندم کی جرمینیشن کے حوالے سے گندم کے بجائی کے ٹائم سے کہ گندم کی بجائی کا جو آئیڈیال ٹائم ہے وہ کیا ہونا چاہیے گزشتہ ویڈیو اگر آپ نے دوستوں نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر پہلے گزشتہ ویڈیوز دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس ویڈیو کا جو ہے وہ کونسپٹ کلیر ہو جائے دوستو تھوڑا سا بتاتا چلو اس سے گزشتہ ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے کہ گندم کی جو اگیتی بجائی جن دوستوں نے وستی پنجاب میں کر دی تو وہاں پر ایک ایفیکٹ آیا ہم نے بلکہ چند فیلڈ کو بھی وزٹ کیا وہاں پر دوستو جرمی نیشن کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ پرابلم آ رہا ہے یعنی کہ اگاؤ بہت کم ہو رہا ہے تو اس کی سادہ سی جو ریزن تھی دوستو یہی تھی کہ ہائی ٹیمپریچر تھا اور ہائی ٹیمپریچر پر جو ہوا گندم کی جرمی نیشن وہ متاثر ہو جائے کرتی ہے تو دوستو اب اس کا حل کیا ہے کہ ہماری فی ایکڑ پیداوار متاثر نہ ہو اس کا دوستو حل یہی اگلے سالوں کے لیے جو گندم کا آپ کو بہترین وقت کاشت بتایا جاتا ہے یعنی کہ جو دس نومبر سے لے کے پچیس نومبر تک گندم کی بجائی کا بہترین ٹائم بناتا ہے چونکہ دوستو اب موسم میں ویرییشن ہے موسمیاتی تبدیلیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کس وقت زیادہ گرمی ہو جائے یا کس وقت زیادہ سردی کا موسم جیسا کہ آپ دیکھیں کہ دس نومبر تک بھی جو ہے وہ ٹمپریچر تو تقریباً وہ اٹھائی سو نتیس ڈگری کے قریب رہا ہے اور پانچ نومبر کو جو ہمارا ٹمپریچر تھا وہ تو قریباً ہی کتیس باتیس ڈگری کے قریب تھا مجھے ایک ایک مانے ویدر الیٹ لگایا ہوا ہے وہاں سے وہ ڈیلی بیسیز پہ جو ہے وہ ویدر فورکاسٹ میرے پاس آتی رہتی تو اس کی جو ہے ریفرنس میں آپ کے ساتھ بات کرنوں کہ موسمیاتی تبدیلی لیکن جو سو جو آج کل کا ٹمپریچر یعنی کہ یہ ستارہ ٹھارہ نومبر جو ہے آج کل جو ٹمپریچر ہے درجہ حرارت ایبرج ہے درجہ حرارت ہے وہ تیرہ چودہ کے قریب اور جو ڈے ٹائم درجہ حرارت ہے وہ پچیس چھبیس یہاں پر قریب اور آئیڈیل جو ہے وہ دوستو پچیس ڈگری تک گندم کی جرمینیشن بہتر ہو جاتی ہے تو دوستو پوائنٹ پر آتے ہیں کہ جن لوگوں کی جرمینیشن کم ہوئی ہے اب انہوں نے کرنا کیا ہے پہلے تو فیزیکلی اپنے کھیت کو وزٹ کرنا ہے جب آپ کھیت کو وزٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ایک فیصلہ کریں کہ آپ دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ آپ کی جرمینیشن متاثر ہوئی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اندازہ قائم کرنا ہے کہ ساٹھ فیصد جرمینیشن ہوئی ہے ستر فیصد ہوئی ہے یا دس فیصد ہوئی ہے یا پھر آپ کی ایٹی پرسنٹ لیٹس پوائز جو بھی آپ مطلب سمجھتے ہیں میکسیمم کیسیز میں دوستو تقریباً تیس سے پینتیس پرسنٹ تک جو ہے وہ جرمینیشن ہماری متاثر ہو چکی ہے تو دوستو اب اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ جب آپ نے پہلا پانی لگانا ہے پہلا پانی جس دن آپ نے لگانا ہے اس سے ایک دن پہلے آپ نے گندم کا ساپ ستھرا ویج جو آپ نے ورائیٹی کاش کیا وہ آپ نے بیج لے لینا ہے اور جتنی پرسنٹیج آپ کی آپ سمجھتے ہیں کہ کم میں اتنی پرسنٹیج مثال کے طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جرمینیشن جو ہے وہ 50 پرسنٹ ہوئی ہے تو آپ نے اسی ہی حساب سے دوستو 20 کلو بیج جو ہے وہ گندم کا آپ نے اس کو ساپ ستھرے مٹھے پانی میں جو پانی پینے کے قابل ہوتا ہے اس میں آپ نے اس کو 8 سے 10 گھنٹے کے لیے جو ہے نا وہ بھی ہو لینا ہے تو جو سے وہ بھیگ جائے گا ضروری مویسٹر جو ہے وہ نمی جو ہے وہ جذب کر لے گا تو اس کو دوستو آپ نے پہلے پانی پر جو ہے وہ اس کو چھٹا کر دے بھیگے ہوئے بیج کو بھیگنے سے دوستو کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ زمین سے جو مویسٹر بیج نے دینے میں ٹائم لگانا ہے وہ آپ اس کو پہلے ہی دے دیں گے اس کو کنٹرول کنڈیشن میں آپ مویسٹر دے دیں گے اور وہ کچھ نہ کچھ بیج جو ہے وہ انگوری کی طرف چلا جائے گا اس سے دوستو اس کے جرمی نیشن میں جو ہے نا وہ مددگار جو ہے وہ ثابت ہوگی تو دوستو اب یہ کریں ناغے ضرور لگائیے اگر خوشک چھٹا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پانی لگانے سے پہلے آپ جو ہے وہ خوشک زمین پر خوشک گندم کا جو ہے وہ چھٹا ایسا ناغوں کو طور پر کر سکتے ہیں اور ڈریل اگر کر سکتے ہیں بلکہ ایک گزشتا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا وہاں پر ایک بھائی نے اٹھے رکبیاں تو بارہ سے چولہ گھنٹے بھی آپ بیج کو بھو سکتے ہیں اگر آپ کا نارمر رکبہ میرا رکبہ تو دوستو آٹھ سے دس گھنٹے بیج بھیگا ہوا جو ہے اس کا آپ چھٹا کریں گے تو انشاءاللہ جو گندم نہیں ہوگی ابھی بھی آپ کے پاس ہفتہ دس دن ہے یعنی نومبر کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے آپ اس میں دیکھ لیے جو اگر 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 نہ آگئے ہیں تو دوستو اس حساب سے آپ اپنی فی ایکڑ پیدا بار کو بچا سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پرگام پر اکسند آیا ہوگا اگر اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے تو ہمارا چینل یوٹیوپر ابراہیم ایڈوز پیشلس کے نام سے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی فصلوں سے مطلقہ ویڈیو بنائیں وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اسی کے ساتھ ساتھ اپنے محضبان ابراہیم کو اجازت دیجئے بہت شکریہ